موسیقی سلام علیکم بچوں رمضان کریم کے اس مبارک موقع پہ ہم ولایت کچھ پہ ایک نئی کہانی لے کے حاضر ہوئے ہیں آئیے چلیے دیکھتے ہیں آج کی یہ دلجسپ کہانی آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں کہ جس سے آپ کو روزی کی فضیلت اور اہل بیعت کے نزدیک کسی یتیم کسی مسکین کی مدد کرنے کا کتنا ثواب ہے اس کا اندازہ ہوگا تو آئیے چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تبعہ بہت خراب تھی بی بی فاطمہ زہرہ بہت پریشان تھی رسول خدا نے فرمایا بیٹی تم روزوں کی منت مانو بی بی فاطمہ زہرہ نے تین روزوں کی منت مانی اور اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار میرے بچوں کو شفا دے دے میں شکرانے کے تین روزے رکھوں گی جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو شفا ہو گئے تو بی بی فاطمہ زہرہ نے پہلے روزے کی نیت کی بی بی کے ساتھ مولا علی، بی بی فضہ، امام حسن اور امام حسین نے بھی روزے کی نیت کی مولا علی یہودی کیاں سے سوٹ لائے بی بی فاطمہ زہرہ نے سوٹ ساف کیا مولا علی اس کی عجرت میں جول آئے بی بی فاطمہ زہرہ نے جوپی سا اور اس کی روٹی بنائی اور جب افطار کا وقت آیا تو صدا آئی میں یتیم ہوں سب نے اپنی اپنی روٹی اٹھا کے اس یتیم کو دے دی اور پانی سے افطار کر لیا پھر اگلے دن مولا علی یہودی کیاں سے سوٹ لائے بی بی فاطمہ زہرہ نے سوٹ ساف کیا اور اس کی عجرت میں مولا علی جول آئے بی بی نجو کی روٹی بنائی اور اس سے افطار کا انتظام کیا پھر جب افطار کا وقت آیا تو صدا آئی میں مسکین ہوں سب نے اپنی اپنی روٹی اٹھا کے مسکین کو دے دی اور پانی سے افطار کیا مسکین کس کو کہتے ہیں مسکین کسی ضرورت مند شخص کو کہتے ہیں تیسرا دن آیا حالت بہت غیر تھی سب نے روزے کی نیت کی مولا علی یہودی کے ہاں سے سوٹ لائے بی بی فاطمہ زہرہ نے سوٹ ساف کیا مولا علی اس کی عجرت میں جول آئے بی بی نے جو پیسا اور اس کی روٹی بنائی اور پھر جب افطار کا وقت ہوا تو صدا آئی میں اسیر ہوں سب نے اپنی اپنی روٹی پھر اٹھا کے اسیر کو دے دی اور پانی سے افطار کیا اسیر مطلب کیا ہوتا ہے اسیر قیدی کو کہتے ہیں رسول خدا نے بچوں کی غیر حالت دیکھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کرنا ہی تھا کہ جنت سے سب کے لئے افطار آیا سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور افطار کیا تو بچوں یہ تھی آج کی کہانی آپ کو اس سے کیا سبخ حاصل ہوتا ہے ہمیں اس کہانی سے یہ سبخ ملتا ہے کہ ہمیں آر ضرورت من کی مدد کرنی جائے بے شک تو بچوں یہ تھی آج کی کہانی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ ہم بہت جلد ولایت کٹس پہ ایک نئی کہانی لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی